نمسکر میں ہوں موبینا مہک اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت کے خبر نجیب آبا سے انڈیا گڑ بندھن کارکرتہ سمیلن کا آئیو جن نجیب آباد نگینہ لوگ سبح کی نجیب آباد ویدھان سبح میں انڈیا گڑ بندھن کی اور سے ایک وشال جن سبح کا آئیو جن کیا گیا پرابت سمچار کے انساڈ نگینہ لوگ سبح کی نجیب آباد ویدھان سبح کے کم کم میریج ہال ہرودوں نجیب آباد میں انڈیا گڑ بندھن کارکرgunta سمیلن کا آئیو جن کیا گیا کارکر empresa سمیلن کارکرم میں مکہ اتیتی کے روپ میں پہنچے نگینہ لوگ سبح چھتر سے انڈیا گڑ بندھن پرتیاشی پوروججج مانوش کمار کارکرم میں پہنچنے پر انڈیا گڑ بندھن پرتیاشی پورو جج منوچ کمار کا انڈیا گڑ بندھن کارکرتا وہ پدہ دکاری دوارہ پھول مالائیں ڈال کر زوڑ دار سواغت کیا گیا کارکرم میں وقتاؤ نے اپنے اپنے وچار رکھی تتھا نگینہ سرکشت سیٹ سے انڈیا گڑ بندھن کے پرتیاشی پورو جج منوچ کمار کو تنمندھن سے چناؤ لڑانے تتھا آنے والی انیس تاریک کو سائیکل کے نشان پر ووٹ دینے کی سبھی سے اپیل کی کارکرم میں انڈیا گڑ بندھن پرتیاشی پورو جج منوچ کمار نے اپنے سمبودھن میں کہا کہ ورطمان سرکار سنویدھان کو ختم کرنے کا کام کر رہی ہے سنویدھان سے ہی ہمیں کڑسی پر بیٹھنے کا ادھیکار ملا ہے اس لئے ایک طرف سنویدھان کو ماننے والے ہیں دوسری طرف سنویدھان کو نہ ماننے والے ہیں ہم سب کو سنویدھان کو بچانا ہے اور سنویدھان کو ہم اپنے ووٹ سے ہی بچا سکتے ہیں اس لئے آنے والی انیس سپریل کو انڈیا گڑ بندھن کو ووٹ دے کر سنویدھان کو بچانے کا کام کریں کارکرم میں سماجوادی پرٹیز زلہ دھیاکش انہیل یادو پورویدھائیک نیمول حسن چاندپورویدھائیک سوامی اوم ویش نجیب آباد ویدھائیک خاجی تسلیم گائتری دیوی جاوید اختر ایوام انڈیا گڑ بندھن کے سبھی پدہ دکاری وقارے کرتا اوپس ست رہے اگر پجلوں کے لوگوں نے چراسی کی کلتی کر دی اس لئے میرے بھائیوں میں بہت ساری مٹینیں یہاں کروں گا اور ایسی ایسی چیزیں آپ کے سامنے بتاؤں گا یہ رامن ایسے نہیں لکھا جا رہا یہ رامن ایسے نہیں لکھا جا رہا ہم ساکشے کے روح میں بتائیں گے اور یہ جو جدی چمار یہ جو گریٹ چمار کا اللہوں میں پورے دیس ملی کھانے کا کام ہو رہا یہ بابا صاحب کے بیچاروں کو ختم کرنے کا کام ہو رہا ہے بابا صاحب نے چودہ اکٹوبر انیس سو چھا پترکاروں نے کہا دن میں لیٹوں نہیں کر رہے بومبے میں لیٹوں نہیں کر رہے بابا صاحب نے کہا یہ جو بھارت میں یہ جو لوگوں کو تم دیکھ رہے ہو نہ تو ہم چمار ہے نہ ہم مہر ہے نہ کوئی یادو ہے اور نہ کوئی چاٹ ہے ہم ناغ بنس کے لوگ ہیں چاہے ہمارے لوگ زد بن کے ہو چاہے ہمارے لوگ عیسائی ہو چاہے ہمارے لوگ مسلم ہو ہم سارے کے سارے لوگ ناغ بنس کے لوگ ہیں ناغ بنس کے لوگوں کا بھارت میں سب سب بڑا سہر نادپور تھا ہمارے بڑے اس دیش کے راجہ مہاراجہ تھے نادپور سے ہمارے لوگ اپنا راج چلاتے تھے اس لئے میں اتیاز کی کڑھی کو اتیاز سے جوڑ رہا ہوں میں دفتر آرے سے چن کر کے میرے دیش کے نوجوانوں نے میرے دیش کے کرانتی کاریوں نے کسی نے پھاسی کے پندے کو چون کر کے کسی نے لٹھیوں کا وار سہے کر کے کسی نے گولی کھا کر کے بھرد ماتا کے پیروں میں پڑی ہی گولامی کی بیٹیوں کو توڑنے کا پڑی آس ہی نہیں کیا بلکہ توڑنے کا کام کیا تھا بہت سارے نوجوان سے کرانتی کاری ایک جوڑی تھی رہنپرساد بشمیر اور شفاق اللہ خان کی گجب کی جوڑی تھی وہ اگر آپ رہنپرساد بشمیر اور شفاق اللہ خان کے جدباتوں کو اپنے جیون میں اپنانا چاہتے ہو تو جاتی پاتی سے اوپر کر کے مروجی کو بوٹ دے کر کے ان کو سفن برانے کا کار کرو مستان ہوگا وہاں پر مشین اچھی ہوگی آپ کی ان اس مشین پر بٹن دبانے کے لیے جب چلے گی دوستوں میں اپنی چھاتی کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے یہ ضرور پوچھ لینا کہ میری انگلی کون سے نسان پر جانے چاہیے اگر آپ نے اس ور کو خدا کو حاضر ناجر مان کر کے یہ پوچھ لیا اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر کہ میری انگلی کون سے بٹن پر جانے چاہیے تم پورے گھر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں آپ کی انگلی جو ہے سائیکل کے سامنے والے پٹن پر ہی جائے گے سب سے بڑا جو مددہ ہے اس ملکہ وہ ہے سمیدھان کی رکشہ کرنا سمیدھان کی جو مول ڈھاچے ہیں اس کو زمین پر لے آنا سر لگاتار جو ہے ایسے ہی اپوائے اڑھ رہی ہیں کہ چندشی کا رازہ بھی کہیں گھڑ بندر کے ٹکٹ کے لیے دوڑ میں ہے تو کیا ہے یہ پورا معاملہ چندہ کے پوچھے گلت لازیت جا رہا ہے ابھی میں نے اس بات کو آپ کے سامنے آپ کی موجودکی میں ساپ کیا اور بہت ڈیٹیل کے ساتھ کیا اس کا جواب میں نے دیا بندر کے پتیاشی منوز جی ہیں ہم سب لوگ یہ اڈکلیٹر اگر وہ ایسا کہہ رہے ہیں تو بھرامیت کر رہے ہیں یہ میری آواز یہ منوز جی کے آواز پورے زیلے میں نے پورے دیش میں جانی چاہیے کہ وہ ایسے بھرامیت بات اس پت پر رہ کے نہ کریں سر جیسا کہ یوال نوکری کے لیے پریشاند ہیں اور لاکھیں کھا رہے ہیں اور آپ جیسی کورسی کو تیاہ کر کے راجنیت میں قدم رکھا ہے کیا کاران ہے راجنیت ایک ایسا منچ ہے جہاں سے آپ ہجاروں لاکھوں کرڑوں لوگوں کو اگر نیتی اور نیت ہو تو ان کو آپ حق دلا سکتے ہیں میں بھی اسی سمیدھان کی اوپج ہوں جہاں سے سبھی کو نیائے اور ادھکار ملتے ہیں مچھوازی ہمیشہ بہاری سانسدوں نے زیلہ بجنوں کو دھوکا لیا ہے زیلہ بجنوں کی زندوں کو دھوکا لیا ہے آپ اگر سانسد بنیں گے تو بجنوں کو کیا دیں گے میں آپ کا بہت سممان پرورت جواب دینا چاہتا ہوں اور یہ جواب سبھی کے لیے ہے یہ کوششن آپ کا جو ہے اسمبیدھانی ہے بھارت کے سمبیدھان نے جب ادھکار دے رکھے ہیں بھارت کے ناغری کو تو اس طریقے کا پرشن ہی پوچھنا اپنے آپ میں اسمبیدھانی ہے سانسد بنے گے جب آپ سانسد میں دیتے ہیں تو وہ لوگ نہ تو بجنوں کی بات کرتے ہیں اب انہوں نے جندے کی بات کرتے ہیں یہ سواب ان سے کریں آپ ان سے آپ کا سانسد بنتے ہیں تو سانسد میں دیتے ہیں میرے پرادمکسا ہوگی اپنے ارشیدر کی بات کرنا